بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی عورت ناپاک تھی یعنی حیض یا نفاظ کی حالت میں تھی تو اب وہ دن میں کسی وقت پاک ہو گئی اب کیا ہوگا وہ روزہ اب رکھ سکتی ہے یا نہیں یا اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا پوری جانکاری پورے مسائل اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسا کہ فتاوہ شامی میں یا کہ آپ جو اردو کی کتابیں ہیں جیسے عام طور پر پڑھی جاتی ہیں یہ سب کتابوں میں آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ یہ مسائل ملیں گے آپ کو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں اگر عورت ناپاکی سے پاک ہوتی ہے اور دن کے وقت میں ہوتی ہے ذرا سمجھئے دن کے وقت سے مراد کیا ہے روزہ کا جو ٹائم ہوتا ہے صبح صادق سے یعنی سہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک مغرب تک یہ جو ٹائم ہے روزہ کا ٹائم ہے روزہ رکھتے ہیں کھانا پینا جی ماں سب حرام ہے تو اب یہ اگر روزہ کے ٹائم میں روزہ کے وقت میں پاک ہوتی ہے کسی بھی ٹائم اب اس دن کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت صبح صادق کے بعد یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد دو منٹ ایک منٹ کے بعد پاک ہو گئی اب وہ سوچے گی چلو ابھی تو میں ابھی پاک ہوئی ہوں ایک دو منٹ ہوا ہے چلو روزہ رکھ لیتی ہوں اب روزہ نہیں ہوگا یعنی دن میں کسی بھی ٹائم لفظ یاد رکھئے کہ کسی بھی ٹائم پاک ہونے سے اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا روزہ رکھے گی بھی نہیں ہوگا کیونکہ روزہ ہی نہیں ہو تو اس دن کا روزہ اس کا وقت چھوٹ گیا ہے جتنا ٹائم کیونکہ روزہ کے لیے پورا وقت ہونا چاہیے نا وہ وقت میں سے کچھ وقت ہے اس کا چھوٹ چکا ہے ایک منٹ چاہیے ایک سیکنڈ چھوٹا ہو سرو میں جو ناپاک تھی لہٰذا اس کا روزہ ہی نہیں ہوا اب کیا کرے گی بعد میں اس روزے کی بھی قضا کرے گی ہاں اس میں ایک مسئلہ اور ہے اگر عورت پاک ہوئی ہے دن میں کسی بھی ٹائم روزہ تو نہیں ہوگا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز کیونکہ جب ناپاک تھی تو کھانا سکتی تھی پی سکتی تھی روزے دار روزہ رکھے ہو لیکن یہ تو ناپاک ہے روزہ نہیں رکھے گی یہ کھان سکتی تھی چھپا کر کھائے گی کھلے عام تو نہیں کھائے گی لیکن چھپا کر کھائے گی کھانا پینا جائز تھا لیکن جب وہ پاک ہو گئی دن میں کسی بھی ٹائم چاہے بارہ بجے سے پہلے پاک ہو بارہ بجے کے بعد پاک ہو یا کسی بھی وقت پاک ہو جائے روزہ تو نہیں ہوگا لیکن ہاں کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا اب وہ ویسے ہی بھوکے جس طرح بھوکے پیاسے رہتے ہیں روزے دار جیسے رہتے ہیں ویسے ہی رہے گی پورے دن ویسے ہی رہے گی کھانا پینا نا جائز اس کے لیے یہ تو دن میں پاک ہونے کی بات تھی اگر عورت رات میں پاک ہوتی ہے کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ رات میں کسی بھی ٹائم پاک ہوتی ہے اور اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ جس سے وہ نیت کر کے یعنی گسل وغیرہ کر کے روزے کا ارادہ کر سکے دو چار پانچ منٹ میں آدمی گسل دھڑاک سے کر سکتا ہے فٹاک سے گسل کر سکتا ہے اتنا ٹائم مل جاتا ہے تو سمجھو کہ اب وہ روزہ اس کے لیے ضروری ہو گیا اگلے دن کا روزہ رکھے گی مثال کے طور پر سہری کا لاشٹ ٹائم مثال دیکھیں سمجھاتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ پائیں سہری کا لاشٹ ٹائم تھا چار بجے چار بجے سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کھانے پینے کا ٹائم ختم اگر چار بجے کے بعد کوئی کھائے گا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا ایک مثال دے رہا ہوں ٹائم تو ہر جگہ کا الگ الگ ہے ٹھیک ہے ہر دن کبھی الگ الگ ہو جاتا ہے کبھی ایک دن میں برابر ہی ہو جاتا ہے بہر کیفی ہے سب جانتے بھی ہیں مثال ہے کہ چار بجے اب کوئی عورت رات میں ساڑھے تین بجے پاک ہوئی اب وہ روزہ رکھے گی گسل کرے گی یا نہیں کرے گی ایک الگ مسئلہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گسل کر لے اور روزہ رکھ لے لیکن اگر گسل بھی نہیں کرتی ہے ویسے ہی ناپاک رہتی ہے تب بھی روزہ رکھے گی وہ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتی ایسا نہیں ہے کہ گسل جب تک کی نہیں ہے تب تک اس کا روزہ نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھ سکتی ایسا نہیں ہے گسل نہیں کی ہے تب بھی روزہ رکھے گی ہاں گسل کر لے گی تو اچھی بات ہے جلدی جلدی گسل کر لے تاکہ نماز وغیرہ پھر رمضان میں جو اور اس سے فائدہ ہیں اٹھا سکے ہو تو یہ تو گسل کی بات تھی اگر گسل کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی عورت ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ جیسے مثال کے طور پر چار بجے ٹائم تھا یہ تین بج کر اٹھاون منٹ پر پاک ہوئی اب اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ گسل کر لے گی تو جلدی جلدی سے گسل کر کے ارادہ کر لے روزہ کا سہری تو چھوڑے سہری ضروری نہیں ہے اگر نہیں کرے گی تب بھی روزہ ہو جائے گا اس کا لیکن سہری کا ٹائم ملتا ہے تو کرنا چاہیے بہتر ہے نہیں ملے تو مجبوری ہے کوئی بات نہیں تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملے کہ گسل کر سکے اب ایسی عورت کے لئے اس دن کا روزہ نہیں ہوگا روزہ نہیں رکھ سکتی وہ کیونکہ اب وہ سمجھو کہ وہ ناپاکی ہے اس ایام اس کے ناپاکی میں شمار ہوں گے لیکن ہاں بعد میں گسل کر کہ نماز وغیرہ سب ضروری ہو جائے گا اس کے لئے ایک الگ مسئلہ ہے بہر کیف یہ بہت اہم باریک مسئلہ ہے جو لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں